سلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا امام الحرمین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم وظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما معزز و معتشم سامین و حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان زی قدر اور بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج مقشل رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائی کی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے جمعی غلام و غلامانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے آروائی کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماں و بہن و بیٹی و مصدورات سب یہ خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہو ہم ایک ایسے اہد میں جی رہے ہیں کہ جس اہد میں ہمارے سامنے جو ہمارے موسن ہیں ان پر سوالیہ نشان اور نقطہ اعتراض اٹھا جا رہے ہیں اور یاد رہے کہ اس خطہ برے صغیر میں جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے قطع نظر اس بات سے کہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک و مشرب سے ہے ساداتِ اعظام کے علاوہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس خطہ برے صغیر میں اس کے سب سے بڑے موسن سب سے بڑے موسن ایک کو دنیا خاجہ کہتی ہے دوسرے کو دنیا داتا کہتی ہے جملہ پھر سن لیں اور اس جملے پہ غور بھی کریں کیوں یہ جملہ صرف اظہار عقیدت کے لیے نہیں ہے اس باتیں حقیقت کے لیے ہے میں یہ بات صرف عقیدتا نہیں کہہ رہا حقیقتا کہہ رہا ہوں خطہ برے صغیر میں بسنے والا ہر مسلمان وہ مقروض ہے وہ احسان مند ہے اس کا سر محبت اور عقیدت سے جھکا رہنا چاہیے اس کی نگاہیں عقیدت سے جھکی رہنی چاہیے جب اس کے سامنے میرے داتا کا نام آئے یا میرے خاجہ کا نام آئے کیوں میں نے کہا کہ یہ اظہار حقیقت کے لیے ہے میں اس کو تھوڑا کھول دیتا ہوں اب بار جڑے دھوبتا مزہ لے رہے ہو انہیں تھوڑا گیا گیا ہو جاؤ پچھے پچھے دنیا کافی آ رہی ہے تو ان کو جگہ مل جائے گی میں کھولے دیتا ہوں اور موضوع تو میں نے اسی کو ہی جاری رکھا ہے جو بچھلے جمعہ میں حاضر نہیں ہوا اور اس سے پہلے عظمتِ اولیاء شانِ اولیاء اور اس میں پھر اللہ تعالی نے اپنے ان معبوب بندوں کو جو کرامت کی شان دی ہے اس پر میں بات کر رہا ہوں اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جو بھی کام خرقِ عادت خلافِ عادت ہوگا ہم اس کام کو بھی دیکھیں گے اور جس سے ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں گے پرکیں گے اگر وہ مومن متقی صالح ہے اور کام قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم صرف اسے کرامت گئیں گے اور یاد رہے کہ ہماری اس گفتگو کا فائدہ کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسا سجادہ نشین کوئی بھی ایسا سابزادہ کوئی بھی ایسا شخص فائدہ اٹھانے کی ہر کس کوشش نہ کرے کہ جو ان کے نام پہ تو پلتا ہے لیکن اسے اپنے بڑوں کے کام کا کوئی بتا نہیں ہے ہم جب بات کر رہے ہیں تو آج کے کسی فاسے کو فاجر کی نہیں کر رہے ہیں ہم آج کے کسی ایسے شخص کی نہیں کر رہے ہیں کہ جو دنیا داری کرتا ہے ہم بات کر رہے ہیں داتا علی حجویری کی ہم بات کر رہے ہیں حضور غوث پاک کی ہم بات کر رہے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین جشتی اجمہری کی ہم بات کر رہے ہیں بابا فرید الدین کی ہم بات کر رہے ہیں بہاود دین زکریہ ملتانی کی ہم بات کر رہے ہیں سید شہاب الدین سوروردی کی ہم بات کر رہے ہیں نظام الدین محبوب الہی کی ہم بات کر رہے ہیں محر علی شاہ کی ہم شاہ سلیمان توسوی کی بات کر رہے ہیں ہم شمس العارفین ہم قمر الدین سیالوی کی بات کر رہے ہیں ہم میاں شیر محمد شرق پوری کی بات کر رہے ہیں ہم سید جماعت علی شاہ کی بات کر رہے ہیں ہم پیراف چورا شریف کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی شخص جو ان کے نام پہ پلتا ہے لیکن اس کا تعلق ان کی تعلیمات سے نہیں ہے ہماری اس عقیدت کا اور ہماری اس بات کا فائدہ اٹھانے کی وہ ہرگز کوشش نہ کرے میں نے جملہ یہ کہا اور ہم اس زمن میں قرآن پاک سے کرامات کو بتا چکے ہیں اور آج میں احادیث مبارکہ سے ایک دو زیادہ نہیں زیادہ نہیں اور آگے چل کے پھر میں حضور کے صحابہ کی بات کروں گا حضور کے اہلِ بیعت کی بات کروں گا حضور کے امت کے اولیاء کی لیکن مشتِعَذْ خَرْوَارِ اے میں بس اکا دکا اکا دکا بات کروں گا زیادہ تفصیل سے تو برنا پھر اور یہ میں نے پہلے اشارتن عرض کیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اہد میں ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اہد میں ان پاک لوگوں کے اوپر بات کی جائے اور ان کی شانوں کے بارے میں بات کی جائے ان کی گستاخی کی جائے اور ان کے کمالات پر حرفِ نشان اٹھایا جائے اور داتا کا ممبر اور داتا کی بارگاہ سے بات نہ ہو تو کل قیامت والے دن ہم ان کو کیا جواب دیں گے اس لیے اس میں بات کرنا ہمارا فرض بھی ہے بات کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر کرز بھی ہے اس لیے میں پورے ویشن کے ساتھ پوری کلیریٹی کے ساتھ اور میں نے کبھی بھی کسی موضوع پر اتنی تفصیل سے بات نہیں کی ہے میں اس کو ایک دو جمعہ میں سمیٹھ دیتا ہوں ورنہ اس کے اوپر میرے پاس کلیکشن بہت ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے لیکن یہ موضوع ایسا ہے اور میں جس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں اور اس ذوق کا آپ بھی لطف لیں میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم احسان مند ہیں ہم مقروض ہیں ہم ممنون ہیں ان ہستیوں کے کہ ان کی وجہ سے ان کی آمد کی برکت سے ان کے وجودِ مسعود کی برکت سے اور ان کے یہاں قیام کرنے کی برکت سے اور یہ ان کا کرم ہے کہ پیغام دے کے ٹور نہیں گئے آئے 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 آپ نے اس کا مزہ لیا ہی نہیں ہے جب فتح مکہ ہوا نا جب فتح مکہ ہوا تو انسار صحابہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو بیعت اقبہ ثانیہ کے بعد مدینہ منورہ لے گئے کیوں حضور علیہ السلام کا ننحال ہے مدینہ منورہ ٹھیک ہے تو لے گئے مدینہ پاک میں لیکن مہاجرین ان کے زمینے ان کے کاروبار سب معاملات مکہ شریف میں تھے نبی پاک علیہ السلام کے بھی سارا خاندان سب وہیں تھا حضور علیہ السلام حجرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لائے حالات پلڈے جب مکہ فتح ہوا نا تو صحابہ کرام جو انسار تھے جو میزمان آنے رسول تھے ان کے دل میں نا اوہ نا کیا بھئی یار ہم تو محبوب کو لائے تھے ہم تو محبوب کو لائے تھے خدمت کے لیے نوکری کے لیے اب مکہ فتح ہو گیا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب اپنے اس جائے ولادت کو اس جگہ کو پھر واپس کہیں تشریف نہ لے جائیں حضور علیہ السلام نے بھانپ لیا انسار کو بنا کر فرمایا میرے انسار اب میرا جینہ یہاں تھا تو میرا وسال کے بعد میرا قیامت تک رہنا بھی تمہارے اندر ہو گا یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہوا نا میں اس سینیریوں میں کر رہا ہوں بھئی یہ نہیں کہ محمود غزنوی اور ان کے بعد تشریف لائے اور پیغام سنایا شیخ ہندی علیہ الرحمہ کو نائب بنایا فرمایا اللہ جناب منصیب پھر چلے ہاں فرمایا نا اور اگر اس کو اسٹوریکلی اور تاریخی طور پر دیکھنا ہو تو اندلس کی سرزمین پر جاؤ سپین کی سرزمین پر جاؤ ہمارے بزرگ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں سیکڑوں سال حکومت کر کے جب عیسائیت آئی اسلام کا نام مٹ گیا لیکن اللہ اکبر کاش وہاں کوئی داتا علیہ جو میری گیا ہوتا کاش وہاں بھی کوئی خاجہ اج میری گیا ہوتا کاش وہاں بھی کوئی بابا فرید ہوتا تو اسلام کا جو جھنڈا ان کے اہد میں ٹھہرا وہ قیامت تک یہ لیراتا رہتا سرزمین ہندوستان کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مجھ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ پاک نفوسِ قدسیہ تشریف لائے پیغام دیا دل عبی حکومت کی فرمایے اب ہم واپس نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی رہیں گے یہ ان کی جلوہ گریہ اور ان کی جلوہ فرمائی کی برکت ہے کہ آج ہزار سال بعد بھی میں اور آپ اسی ویجن کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اور اسی عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں میں اس بات کو کھولنے لگوں کہ ہمیں سان مند ہیں جو سادات ازام ہیں نا جی ان کے تو قدموں اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی تو شانی سبحان اللہ وراہ الورا ہے ان کی تو آمد کی برکت سے ساری برکت ہیں اور ان کے پاس یقیناً اکثریت کے پاس اپنا جو شجرہ مبارک ہے وہ اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں ان کو پتا ہے ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے ان کو اپنے آبا کی اپنے بزرگوں کی ان کے مزارات کا ان کے اسفار کا آگے ان کی اولادوں کا وہ پورا ان کو جو ٹری ہے وہ پورے کا پورا ان کے سامنے کلیر ہے ہم اس کے پر کوئی بات نہیں کر سکتے عدب کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کلیر ہے ہم اس میں باقی جتنے ہیں ماترے تو آترے جائے راجے ماہ راجے خاجے میانے جتنے بھی ہیں چٹھے بٹھے ہیں جتنی جتنی ذاتیں ہیں جتنی اقوام ہیں سب کو میں آج ایک دعوت فکر دینے لگاؤں ہر ایک کو ایک ہوتا ہے شجرہ نصب شجرہ نصب اور دوسرا ہوتا ہے شجرہ طریقت ٹھیک ہے شجرہ نصب تو یہ ہے نبی میرے باپ کا یہ نام ہے میرے دادا کا یہ نام ہے میرے پر دادا کا یہ نام ہے لکڑ دادا کا یہ نام ہے ٹھیک ہے نا تے اے ساداتِ اعظام کے علاوہ اب باقییں کسن پوچھ ہی نہ بتے رہے دادے تھے دادے تھا کہے نا ہاں تے شاید ہی کسن بتا ہو بھے تے بھی کو نہیں بتا ہونا ملنہ دا مزار کیتے سمجھ آگئی اور اس میں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بھئی اگر مجھے دادے کے دادے کا نہیں نہ بتا تے کیسے پولج نہیں رہنا چاہیدہ اگے سو دو سو سال بعد ساٹھا توٹھا بھی کسن پتا نہیں ہونا ہاں کام مہنجدے کر جاؤنا پھر ہاں اگر زندہ رہنا ہے اگر نام رکھنا ہے تو پھر کام ایسے کر جاؤ یا پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ دو ہی راستے ہیں یا کام ایسے کر جاؤ یا ان کے ساتھ جڑ جاؤ ان کا نام تو زندہ ہے ہی سہی وہ خود زندہ ہیں کام وقت تک تجھے بھی زندہ کر دیں گے تجھے بھی زندہ رکھیں گے اس پر مجھے ایک اپنے اببا جی کی بات یاد آئی ہے لیکن وہ میں ہون سناؤن ہی نہیں دوانے ہاں ابھی میں نہیں سنا سکتا وہ کیونکہ میں جن پاک بڑے لوگوں کے ذکر کرنا ہوں میں ابھی انہی کہی کرتا ہوں پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ یاد دلا کے پھر ہمیں سنا ہوں شجرے نصب یہ ہے جو سعداتِ اعظام کے علاوہ باقی جتنی اقوام ہیں اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا ورنہ کسی کو بتا نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے شجرے ایمان شجرے میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا شجرے ایمان کیا ہے شجرے ایمان یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں کلمہ گو ہوں الحمدللہ اللہ اسی پہ خاتمہ فرمائے میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ابا جی میری امی جی مسلمان میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ایسے ہی ہے نا ٹھیک ہے پھر وہ کس لیے مسلمان کہ میری دادی دادا میرے نانی نانا مسلمان ایسے ہی ہے نا اس کو آپ اپلائی کریں سارے اپنے اوپر تمام اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں کیوں کہ ہمارے خاندانی بڑے بزرگ مسلمان ٹھیک ہے جناب وہ مسلمان کیوں کہ ان کے بڑے مسلمان وہ مسلمان کیوں ان کے بڑے میرے ساتھ ہیں اچھا پورے یقینال میں کہہ رہے ہاں پورے یقینال کہہ رہے ہاں کو داوی پنجی پیڑیاں چلو جنہی اللہ پیتر جاندہ جو اس خطے میں ہے جو اس خطہ برے سغیر میں ہے انڈیا بنگلہ دیش افغانستان یہ جتنا خطہ ہے یہاں جو بھی ہے میں پورے یقین سے کہتا ہوں ہم میں سے سب کا شجر ایمان جا کر کسی نہ کسی ہندو سے کسی کرار سے کہیں نہ کسی سے نون مسلم سے ملتا ہے جو غیر مسلم سے ملتا ہے کوئی جدی پچھتی مسلمان نہیں ہے گا کسی خوش فہمی میں مت رہیں اب پیچھے دس پندرہ پیڑیاں گزر کے پیچھے اب آئے ہوں میں پوائنٹ کے اوپر وہ میرے آپ کے بڑوں میں سے وہ میرے آپ کے بڑوں میں سے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا جو سب سے پہلے مسلمان ہوا جس نے کلمہ پڑھا جو نبی باق علیہ السلام کے دین میں داخل ہوا قرآن اور ایمان کی طرف اسلام کی طرف آیا میں پورے یقین سے کہتا ہوں پورے یقین سے کہتا ہوں وہ اس زمانے کا اس زمانے کا کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی وہ سرسلہ قادریہ ہو نقشبندیہ ہو سوروردیہ ہو جشتیہ ہو لیکن اگلی گال ہندوستان تے ہائی میرے خاجہ دا کیا خیال ہے ولی الحند والی حند مالک حند بابارگاہ مصطفیٰ اللہ نے جس ہستی کو بنا کر بھیجا ہے دنیا اسے خاجہ مہین الدین جشتیہ جمیری کہتی ہے ان کے خلفاء سے ان کے کسی ذریعے سے آگے ان کے مردین کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہم میں سے ہر ایک کے کسی نہ کسی بڑے نے اس وقت کے کسی نہ کسی اللہ کے ولی اللہ کے مقرب بندے کی توجہ ہے میں جان کچھ کے رکیاں پاڑی توجہ لین لی میرے آپ کے بڑے نے میرے آپ کے بڑے نے اس زمانے کے کسی نہ کسی اللہ کے ولی یا اس کا نورانی چہرہ دیکھا یا اس کا نورانی چہرہ دیکھا ذرا چوچو تھا سہی جنہ میرے داتاری حجویرین تھک کیا جنہوں نے خاجیج میری کا دیدھار کیا ہے کئی دہ تک کہ آدھے انہیں تک کہ بوزبانِ آلہ حضرت تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور تیرا سب گھڑا نہ نور کا یا ان کا چہرہ دیکھ کر یا ان کی تعلیمات دیکھ کر تنیدہ مڑ کے کام از کام ان کی کوئی نہ کوئی کرامت دے گھنگال دی سمجھ آئی پکی بھیڑی دیکھ کر انہوں نے یقین کر لیا انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے یہ سچا ہے یہ سچا ہے یہ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ لگ جائیں گے ہم اس کے ساتھ لگ جائیں گے ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے ہم اس کے ہو جائیں گے ہم اس کے ہو جائیں گے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرے اکشرم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ شانتہ ہوتی ہے کہ پھر جو ان کا ہو جاتا ہے وہ انہوں نے پار چند نہیں ہے جنہاں نال لگ دا انہوں نے بھی نال لگ دے تو میں اور آپ تو میں اور آپ جو ہے نا وہ تو پکے پکے خاجہ اجمیری اور داتہ حجمیری کے کوٹے کے مسلمان ہیں کوٹے دا پتا یہ نا ہاں چینی دا کوٹا تو جدو جانا کون گا جناب توڑا کوٹا فلانی جگہ توڑا کھاتا فلانی جگہ ساڑے کولو کو پوچھے ہم سے کو پوچھے آپ سے کو پوچھے کہ جناب توڑا کوٹا کی تھے توڑا کھاتا کی تھے تو ہم کہیں گے جناب ہمارا کوٹا کھاتا یا تو خاجہ کے پاس ہے یا داتہ کے پاس ہے ہاں جی میں نے جملے سے شروع کیا کہ ہمارے اس عہد میں ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے دیکھتے سنتے ہمارے محسنوں پہ بات ہو آلہ حضرت کا کلام ہے اور میں ایک جگہ گیا وہاں پہ لات خان نے پڑا کہ اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا تو میرا وہاں خطاب تھا تو میں نے اس کو تھوڑا بدل کے پڑا میں نے کہا اور تم پر میرے داتا کی انعیت نہ سہی اور تم پر میرے خاجہ کی انعیت نہ سہی اور تم پر میرے بابا کی انعیت نہ سہی اور ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ان کے تشریف لانے سے ان کے کرم فرمانے سے ان کی محنتوں سے ان کی توجہات سے ان کے روحانی فیوزات سے ان کی کرم نوازیوں ان کی توجہات سے اللہ نے مجھ آپ کے بڑوں کو ایمان کی دولت اتا کی ہے اور اگلی گال پتہ دیدہ سافر ہو ہاں جو اصلی نسلی ہوتا ہے نا جو اصلی نسلی ہوتا ہے وہ اپنا نسب نہیں بدلتا وہ اپنا نسب حضور علیہ السلام نے اس پر لانت کی ہے حدیث بات میں ٹھیک ہے جناب یہ نسب تو خاندانی نسب کی بات ہے نا اب مجھے بتائیں خاندان کا نسب اوپر ہے یا ایمان کا نسب اوپر ہے خاندان کا نسب اوپر ہے یا ایمان کا ایمان کا نسب زیادہ اوپر ہے میرے آپ کی یہ خوش نصیبی ہے مجھ آپ پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ سوٹے وڑ وڑے رہاں ہیں جب بھی جن کے قدموں سے لپٹ کر جن کے دامن میں آ کر جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پیمان اہد و وفا باندھ کر اپنے ایمان کو قبول کیا تھا میں آپ خوش نصیب ہیں ایسا صدیاں بعد بھی اتھے کھلو جی اور ہم پوری شرِ صدر کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے ویجن کے ساتھ پوری کلیریٹی کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو میں نے تو ہنو کہن دی لوڑی نہیں وہ میں وے نکیڑکڑ آمینہ دا کیا خیال ہے بلکہ آپ نے تو آمین کہنے ہی کہنا ہے اے اللہ بھلا کرے کیوں ٹی وی دا اے لاکھوں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بلکہ میں ابھی لاسٹ ویک یوکے میں تھا میں جہاں بھی گیا انہوں نے کہا جناب اللہ بھلا کرے یا روائی والوں کا وہ پھر سٹارٹ ہو گیا وہاں پہ سمجھا گیا اور مجھے کتنی روحانی مسررت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جناب صویرے آٹھ وجے وضو کر کے نا ایک وائد ٹی وی چینل ہے جنہوں لوگ کی وضو کر کے تقدر جس کو وضو کر کے دیکھتے ہیں کہ جناب وضو کس لیے کرتے ہیں کہ داتا علی حجوہری سے وہاں کے نظار ہو اور وہاں کی بات ہوگی آمین تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کی کون کہتا ہے ہم اس میں کلیر ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حشر نشر بھی ان کے قدموں میں کر دے ان کے ساتھ ہی کر دے ان کے غلاموں میں کر دے ان کے چہنے والوں میں کر دے ان سے بیعہ کرنے والوں میں کر دے مولا ہم دنیا میں ان کے ہو کے جانے جاتے ہیں ان کے ہو کے جانے جاتے ہیں ان کے ہو کے پہچانے جاتے ہیں مولا قیامت والے دن بھی ان کے ہو کے جانے چاہیں ان کے ہو کے پہچانے جاتے ہیں کیوں کیوں یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا ایمان بھی جن کا ایقان بھی جن کا عرفان بھی جن کا خاندان بھی ہاں جن کا خاندان بھی صرف ایمان نہیں جن کا خون بھی جا کر مولا علی کے واسطے سے خون مصطفیٰ سے ملتا ہے اس میں تو ڈس کنیکشن ہے ہی کوئی نہ اتنا کلیر ہے تو اس لیے میں نے پورے ویجن کے ساتھ یہ امت کو آپ کو آئل سنت و جماعت کو اور آپ کے ذریعے سے باقی سب کو دعوتیں فکر دینے کے لیے کہ تم جنہیں دیکھ کر اتراز کرتے ہو جنہیں دیکھ کر اتراز کرتے ہو ہم ان کا تو دفاع کاری نہیں رہے ہم ان کو تو پروٹیکٹ کاری نہیں رہے اگر تم ان تک رہتے تو بہت اور تھی تم نے اوپر بات کی ہے ان پر بات کی ہے کہ جن کی ولایت میں شک نہیں جن کی طریقت میں شک نہیں جن کی شریعت میں شک نہیں جن کی ولایت میں شک نہیں جن کی کرامت میں شک نہیں جن کی شانوں میں شک نہیں ہے جن کے فیوزات میں شک نہیں ہے اس لیے امارے اوپر فرض بھی ہے قرض بھی ہے اس لیے ہم نے ان باق لوگوں کی عظمت اور شان کو اپنا موضوع بنایا اور احادیث میں کرامات کیا ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں اعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوائی علی الحمدللہ رب العالمین اللہ هو اکبر اللہ اکبر اشہن عن لا الہ الا اللہ اشہن عن لا الہ الا اللہ اشہن عن محمد رسول اللہ اشہن عن محمد رسول اللہ حیع علی صلاح حیع علی صلاح حیع علی الفلاء حیع علی الفلاء حیع علی الفلاء اللہ اکبر اللہ اکبر ونستعینوه ونستفروه ونومن به ونتوکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عملنا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حاديلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذکر الحكیم انہو دعالا ملک كریم جواد بل رؤوف الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عملنا من یاده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد ابده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایوها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صل اللہ تعالی علیه وعلا آلہ واصحابه وبرکہ وسلم ابدا لاسیم على اولهم بالتسديق امیر المؤمنین ابي بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنه وعلا آدل الاصحاب امیر المؤمنین امیر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه وعلا جامع القرآن امیر المؤمنین واثمار ابن عفان رضی اللہ تعالی عنه وعلا اسد اللہ غالب امیر المؤمنین امیر ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہه الكریم وعلا ابنه الكریمان السعیدان الشہیدان القمرین المرین سیدین ابي محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنهما وعلا امیهما سیدہ النساء فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنها وعلا سائر فلاق الانصار والمهاجرہ وعلينا ما هم یا اہل التقوى و اہل المغفرہ اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم ارحمہ علینا وعلا جمیل المسلمین فی قل مکان وعلیف بينهم واجمعك لمده هم عباد الله رحمكم اللہ ان اللہ يأمر بين عدل والاحسان ویتائد القربہ وینهار الفخشاء والمنکر والبغش یعیدكم لعلكم تذکرون والذکر الله تعالی عالی واعولا وعز وجل واتم واہم 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 واکبر واللہ يعلم ما تصنعون